دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کی جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں کھاتا ہے مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو موت کی یاد ضرور دلائے گی اور جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے قبر کو یاد کرتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور جو انسان اپنی موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے وہ انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا دوستو یہ جانور جو آپ میرے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس جانور کا نام بجیو ہے جو مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس وقت یہ قبر میں داخل ہو کر انسان کے جسم کو انسان کے گوشت کو کھانا شروع کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر انسان کے جسم کو یہ جانور نہیں کھاتا بلکہ ان لوگوں کے جسم کو کھاتا ہے جنہوں نے اپنی حیات زندگی میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہوگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی ان لوگوں کے جسم کو یہ جانور بہت جلد کھا لیتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزاری ہوگی دوستو بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر قبروں میں سراخ ہوتے ہیں اور کئی بار تو ان سراخوں سے سانپ بچھو اور ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑے نکلتے دیکھے ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اندھیری قبر میں جانا ہے اور یہ جانور ہمیں بھی کھائے گا اگر ہمارے اعمال برے ہوئے دوستو اس جانور کا وزن نو کیجی سے بیس کیجی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا رہن سہن زمین کے نیچے سراخوں میں ہوتا ہے اور یہ تازہ گوشت کھانے کا شوشن ہوتا ہے اسی لئے جب بھی کوئی نئی میت دفنائی جاتی ہے تو یہ جانور وہاں فوراں پہنچ جاتا ہے اور جلدی سے اس قبر کو خود کر انسانی جسم کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور ہڈیوں سمیت چٹ کر جاتا ہے دوستو اگر آپ اپنی قبر کو اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آج ہی سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیک راستے پر چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی مجھے امید ہے یہ لیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر کے دوستوں تک شیئر ضرور کریں